جی میرے عزیز میرے بھائی السلام علیکم کیا آل چالیں بھائی بات کریں بھائی صاحب آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اوہ محمد حمزہ میان السلام علیکم علیک السلام ورحمت اللہ کیا آل چالیں کیا آلیں خیرت سیام السلام علیکم ورحمت اللہ علیک السلام ورحمت اللہ کیمرہ سامنے رکھیں بھائی کیمرہ میں فل آجائیں ٹھیک ہے نا الحمدللہ کبلہ الحمدللہ کبلہ آپ سنائیں اللہ آپ کو عزت دے بات کرتے جائیں بات کرتے جائیں کبلہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا تقلید کے بارے میں نظریہ کیا ہے تقلید چائز نہیں ہے کیا اور دوسرا شہادت سالسہ کے بارے میں میرا سوال ہے کیا وہ نماز میں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی پڑھنی چاہیے ہمارے یہاں پنجاب کے علاقے جنگ میں اور ہمارے پڑا مسئلہ بنا ہوا اس بات سے اللہ تعالیٰ ادایت کرے بھائی مسئلہ بنا ہوا ہمیں دعا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یا اس کے بارے میں آئمہ کے فرمان ہیں آپ کے پاس کے پڑھنے چاہیے یا نہیں پڑھنے دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں یہ وجوب عاجب نہیں ہے کہ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے جو شہادت ہے ان پڑھتا ہے اس کی نماز صحیح ہوتی ہے شہادت السالسہ کے مطالق ہمارے پاس حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ جہاں بر بھی تم تم شہادت دے دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو علی و علی اللہ کی بھی شہادت دے دو تو ایک عام حکم ہے ٹھیک ہے نا چاہے وہ تشہود میں بھی شامل ہو جاتا ہے ایک عام حکم ہے ٹھیک ہے مثلا ہے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے والدین سے نیکی کرو ایک عام حکم ہے اب آپ کے والدین پنجابی ہے پیغمبر نے یہ تو نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر والدین پنجابی ہیں تو ان سے نیکی کرو یہ تو نہیں فرمایا کہ اگر والدین مثلا ہندوستانی ہیں تو ان سے نیکی کرو انہوں نے فرمایا والدین سے نیکی کرو اس والدین میں سب آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا والدین سندھی ہے پنجابی ہے عرب ہے آج میں فرق نہیں پڑتا والدین ہے تو نیکی کرو تو اسی طرح جب فرمایا کہ تم جب شہادت دے دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تو عزت سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا ان کی خلافت کا ان کی ولایت کا کی بھی شہادت دے دو تو اس میں سب آجاتا ہے جب ہم آپس میں تقریر کر رہے ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کوئی اور کسی موقت پر بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیتے ہیں تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے دینہ بھی اس سے مستحب ہے تو یہ جیسے گفتگو میں تقریر میں بات کرنے میں یہ استحباب ہے تو اسی طرح یہ نماز میں بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ احلی بیت علیہ السلام کے فرامین حجت ہوتے ہیں ہاں دوسرا تیسرا سوال یہ ہے کہ مولا قینات نے نماز کی حالت میں انگوٹھی کیسے دی اس میں جو ابھی میرے ذہن میں ہے تو روایات اس میں ہے اس نے اشارہ کیا تھا نا سائل کی طرف جبرائیل تھا وہ سائل ایوریل نے آکے ان کے حدث مبارک سے خود کے نکالا تھا جو ابھی میرے ذہن میں وہ ہی ہے گھڑکو کے حالت میں انہوں نے اشارہ کیا تھا تو وہ آکے انہوں نے حالانکہ جب امیر المومنی نماز پڑھتے تو وہ کسی کی آواز نہیں سن پڑھتے نہیں اس طرح نہیں اس طرح کوئی روایت نہیں اسی کا آواز میں مجھے تو نہیں دیکھا ہے اس صوفیوں کی ایک روایت ہے اس کا کوئی مصدر ہے ہی نہیں وہ محمد جلال الدین رومی صاحب کی شہر ہے امیر المومنی نماز میں تھے ان کے جنگ میں ان کے پیر میں تھیر لگی تھی تو وہ نے کہا اس کو کب نکالیں ان کو تکلیف نہ ہو تو نماز کی حالت میں کڑے ہو گئے اس وقت ان کے پیر سے تھیر نکالا گیا تو وہ کوئی شیعہ روایت حدیث نہیں ہے وہ کوئی سنی روایت بھی نہیں ہے وہ صرف صوفیوں کے دیوان میں ایک شہر ہے بس اب اس نے کانسے لیا اللہ جاندہ ہے تو ابھی ہمارے ہاں جو میں نے تو کئی نہیں دیکھا ہے کہ امیر المومنی نماز میں کسی کی آواز نہیں سنتے تھے میں نے تو نہیں دیکھا بھئی اور چوتھا سوال نجیز زنی کے بارے میں آئے آپ نے کیا نظریہ ہے تو حدیث روایات میں یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے غم میں بے قراری کا اظہار کرنا بے قرار ہو جاؤ صرف رونا مستحب ہے خود رونا مستحب ہے ٹھیک ہے نا اور چیخ کے رونا مستحب ہے اور اس کے علاوہ بے قرار ہو جانا اس غم میں بے قرار غم میں بے قراری کے مختلف اشکال ہوتے ہیں میرے بھائی غم میں ایک دفعہ آدمی بے قرار ہوتا ہے کانا پینہ چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے نا غم آدمی ایک دفعہ بے قرار ہوتا ہے اتنا روتا ہے وہ زمین پہ گر جاتا ہے مٹھی سر پہ ڈال دیتا ہے ٹھیک ہے نا غم ہے آپ دیکھیں نا کوئی شخص اگر اس کا جوان بیٹا مرا ہے یا کوئی عورت اس کی شوہر مری ہے اگر وہ اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے یا کسی ماں کی جوان بیٹا مری ہے وہ کیسے بے قرار ہے وہ صرف روتی نہیں ہے وہ مثلا چیخ مارتی ہے وہ کبھی سر دیوار پہ مارتی ہے کبھی مثلا کبھی چہرے پہ مارتی ہے ٹھیک ہے نا یہ بے قراری جو ہے اس کے ایک خاص شکل نہیں ہے مختلف لوگ مختلف انداز میں بے قراری کا اظہار کرتے ہیں تو اگر کوئی شخص اس مسئلہ نوہ بے قراری کے حالت میں غم میں نوحے سن کر مسائب سن کر وہ اتنا بے قرار ہو جاتا ہے کہ میرے مولا کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے ان کے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ان کے پیارے بیٹوں کے ساتھ ان کے اصحاب کے ساتھ ان پر پانی کٹا گیا ہے وہ اس غم میں روتا ہے چیختا ہے پھر سینہ زنی کرتا ہے پھر چہرے پہ مارتا ہے پھر اس کو وہ مظل زنجیت پرشت پہ مارتا ہے تو یہ سب اس اظہار جزع میں آ جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے کہ جزع کا اظہار کرے بے قراری کا اظہار کرے لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ انسان کوئی حرام فعل بجالا ہے بے قراری میں کوئی انسان کوئی خلاف عفت یا کوئی چیز جو بنفسی حرام ہے ان خودکشی کرے یا اس طرح جائز نہیں ہے لیکن وہ زنجیر وغیر مارنا یا کوئی مٹکہ سر پہ مارنا کوئی شیشہ سر پہ مار رہتی ہے اس طرح اس کی یہ اگر اس غم میں ہے تو اہل بیت علیہ السلام نے اظہار جزع کا حکم دیا یہ حدیث شریف میں ہے اوکی اوکی مزید بولیں ختم آپ کے سوالات جو آپ نے شہادت سالسہ کے بارے میں جو امام جانفر صادق علیہ السلام کا فرمان پیش کیا ہے وہ کس کتاب سے ہے احتجاج تبرسی میں ہے احتجاج تبرسی میں ہے میں اس کا حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے میں اس کو نکال کے کبھی انشاءاللہ آپ انٹرنیٹ بھی سرچ کریں وہ کبھی مشہور ہے آپ کو مل جائے گا وہ آپ کو مل جائے گا میں سرچ کر کے میں آپ کو نکال کے دوں گا وہ احتجاج تبرسی میں ہے مجیات پڑتا ہے احتجاج تبرسی میں ہے ٹھیک ہے اوکی مارے بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھیں اوکی زندہ رہا ہے زندہ رہا رہا ہے